آرے ہو بھائیہ بابر اس خان صاحب کو کیا ہو گیا بہت سی اداسہ لگ رہا ہے کرکٹ ٹیم کا ہم نے علانہ نہیں کیا رہے انٹینشن کیوں لے رہا ہے ہمارے بارے میں اورے بابر بھائیہ پتہ کرو خان صاحب کو کیا ہو گیا کونسی موجود سی فیلی ہوئی خان صاحب کے موہ پہ ہاں بابر بھائیہ خان صاحب بہت سی اداسہ لگ رہا ہے ایسی سی ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم کا ہم نے ابھی تک علانہ نہیں کیا خان صاحب بتانی کیوں اداس ہو گیا ہے بھوتنی خان صاحب بابا رازم کو بتا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو تیرا حال کریں بھوتنی والوں روزوان اور چاچا جی چپ کر کے بیسا کیوں دباق صبح صبح آنکہ کھانے لگ گئے خان صاحب کو کوئی اپنی ٹینسن ہوگی ہماری تھوڑی ٹینسن ہوگی خان صاحب کو خان صاحب کیا ہاں آپ کو ہماری ٹینسن تو نہیں ہے میں چھاڑنے کیوں رائے سیڈیوڈ ہوگی ایسی سی آرہا ہے بھوتنی اول اب اس بار ہارے نا میں آپ کو بہت کوٹوں کا کوٹ 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 کرنا بھوتنی والوں بنا کے اڑا دوں بھوتنی والوں خان صاحب لگتا ہے بھوڑی ہوگی آپ کا دماغ رام نہیں کرا ہے ایسیہ کپ نہیں ہے ایسی سی ورڈ کپ ہے بھوتنی کیوں چپکت کے بیجو میرا دماغ کام کرتا ہے ہر چیز کام کرتی ہے اگر آپ کو کوئی شکے تو مجھے عزمالو اگر آپ سے ورڈ کپ نہیں کھیلا جاتا ہے تو مجھے بھلوالو میں آپ کو جیت کر دکھاؤں گا بیانے میں کی ورڈ کپ کی طرح بھوتنی والوں آرے خان صاحب ہم نے تو بہت کوشش کی تھی ایسیہ کپ جیتے پر سرسوری والوں سے یہ سری لینکہ ہمارے سے جیت گیا سری لینکہ اتنا بھوتنی کا ہے انڈیا خلاف پچاس رن نہیں بنا سکا سری کپچاس پیل آؤل آؤٹ ہو گیا آرے بھوتنی کے چپکت کے بیجو خاک کوشش کی تھی آپ نے سری لینکہ سے جیتنے کی ذرا بھی کوشش کرتے تھا سری لینکہ سے سمی فائنل جیت دیا سری لینکہ کی اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے جو انڈیا نے پچاس پر آؤل آؤٹ کر دیا آرے خان صاحب پہلے تو میں آتے وکٹے اولانے شروع کر دیتا تھا جس کی ٹیم مزی ہے پر سری لینکہ کھلا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو مجھے کوئی وکٹی نہیں آ رہی بھوتنی والے ہمارا سکول پورا کر گئے ہمارا سارا فوکس آئیسی ورلڈ کپ پر ہے فائنل ہم نے ہی جیتنا ورلڈ کپ کا آرے شاہین بھوتنی کے پچھلی باتوں کو کیوں دھوڑا آ رہا ہے کیوں زخموں کو تارہ کر رہا ہے بھوتنی والے ہم چپ کر کے آئیسی سی ورلڈ کپ پر دھیان دے اور اس کی فل تیاری کر آرے بابر بھائیا پچھلی گلتیوں کو دھوڑائیں گے تو ہم کچھ کھیلنا سیکھیں گے اگر پچھلی گلتیوں کو بھولا دیں گے تو پھر اسی طرح ہم آؤٹ ہو جائے گے اور باولنگ بھی نہیں اچھی ہوگی فیلڈنگ بھی نہیں اچھی ہوگی بابر بھائیا آرے کھیلنے کے بچے اینک والے بابے چپ کر کے بیجا تو نائی بول تو اچھا ہے بول آپ کو دستی نہیں ہے اینک کتنی بڑی لگا کر آ جاتا ہے سسر کناتی ہے ادھر ادھر اپنے اینک کی دھوڑنے میں مشروف رہتا ہے بار پکڑی نہیں جاتی آپ سے تو آرے بابر بھائیا اتنا گرسانی کلتے ہیں تینک والے بابے کو اتنا بورا بھلا نہیں کہتے ہیں تینک والا بابا صحیح کہہ رہا پچھلی گلتیوں کو دھوڑائیں گے تو سیکھیں گے اس بار مجھے ورڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملا تو میں بہت اچھا کھیلوں بولنگ ملی تو بہت اچھی بولنگ کروا ہوں گا بابر بھائیا تو ٹینسن کس بات کی لے رہا ہے آرے بھائیا تو نے بھی کیا اچھی بات کیے پچھلی گلتیوں کو دھوڑائیں گے تو ہم سیکھیں گے آرے بابر بھائیا ایسے نہیں کیا جاتا ہے ان کو ماف کر دیں اگر آئندہ ہمیں موقع ملا تو ورڈ کپ کھیلنے میں تو ہم بہت اچھا کھیلیں گے اور فینل جیتیں گے ورڈ کپ کا ٹینسن نالے میرے بھائیو آپ لوگوں کو بہت شکر ہے جو میرا ساتھ دیا پچھلی گلتیوں سے سیکھ کر سب لوگ چپگر کے بیجر صرف باتیں کلنے کا پتہ ہے آپ کو کھیلنے کا تو پتہ نہیں یہ بھوٹنی والو باتیں تو جتنی مرضی کرو بھوٹنی والوں سے چلتے تو ہے نہیں جیسے ایسیا کپ میں چلے ویسے ورڈ کپ میں چلوں گے بھوٹنی والو آپ کو کوئی پتہ نہیں بھوٹنی والو کھیلا جاتا نہیں آرے بھوٹنی والو سب لوگ چپگر کے بیجر ابھی تک ٹیم کا اعلان نہیں ہوا سب بڑی بڑی چھوڑنے آگے کھیلنا آتا نہیں ہے بھوٹنی والو جب چلتے نہیں ہیں تو چھوٹے کیوں ہیں بھوٹنی والو یہ کیونکہ بھوٹنی والو لائک کرو سیکسکرائب کریں